خداون خدا نے اسے باغِ ادن سے نکال دیا تاکہ زمین کی کھیتی کرے پہلی تلاوت تکوین کی کتاب تیسرے باب کی نو آیت سے لے کر چوبیس آیت تک ایک دن خداون خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا تو کہاں ہے وہ بولا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرہ کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا اس نے اس سے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے کیا تُو نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدمی نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداون خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے کیا کیا عورت بولی کہ سامپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا تب خداون خدا نے سامپ سے کہا چونکہ تُو نے یہ کیا ملون ہے تُو تمام جرندوں اور درندوں میں تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زنگی کے تمام ایام تُو خاک چکھے گا میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچھلے گی اور تُو اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد ہی کے ساتھ اولاد جنے گی تُو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی تجھ پر وہ حکومت کرے گا اور آدمی سے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کیسے نہ کھانا اس لئے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی محنت کے ساتھ تُو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا وہ تیرے لئے کھانٹے اور ان کٹارے اگائے گی اور کھیت کی نباتات تیری خوراک ہوں گی تُو اپنے موں کے پسینے سے روٹی کھائے گا جب تک کہ تُو زمین میں پھر نہ لوٹے جہاں سے تُو لیا گیا کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا اور آدمی نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لئے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خداون خدا نے آدمی اور اس کی بیوی کے واسطے چمرے کے کرتے بنا کر پہنائے اور خداون خدا نے کہا دیکھو کہ آدمی نیک و بد کے پہچان میں ہماری مانند ہو گیا اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ پڑھائے اور شجرِ حیات سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لئے خداون خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ اس زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے اور اس نے آدمی کو باہر نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرق میں اس نے کارو بیم کو شولہ زن اور برک فشان تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا کہ شجرِ حیات کی نگہبانی کرے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے پیشتر اس کے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا خلق کی گئیں احضر سے لے کر ابت تک تو ہی خدا ہے جماعتی جواب اے خداون تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے تو انسان کو خاک میں لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ جاؤ کیونکہ تیری نگاہ میں ہزار برس کل کے گزرے ہوئے دن کی ماند ہیں یا رات کے ایک پہر کی طرح ہے جماعتی جواب اے خداون تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے تو انسان کو غرقاب کرتا ہے وہ گویا فجر کا خواب اور بدلنے والی گھاس بن جاتے ہیں وہ صبح کو لہلہاتی اور سبز ہو جاتی ہے اور شام کو مرشاتی اور سوک جاتی ہے جماعتی جواب اے خداون تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے ہمیں سکھا کہ کس طرح اپنے دن گن لیں تاکہ باطنی حکمت حاصل کریں اے خداون ترس کھا کیا تیرا غصہ ہمیشہ رہے گا اپنے بندوں پر رحم فرما جماعتی جواب اے خداون تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے